اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویگو ٹیل کا آئی پانچ سو پچاس جو مارل ہے اگر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہینڈ فری کا موڈ آیا ہوا ہے ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں حالانکہ اس میں ہم نے ہینڈ فری پلاغ ان نہیں کی ہوئے پھر بھی اس کا یہ ہینڈ فری موڈ آ رہا ہے تو دوستو اکثر تو یہ پرابلم اس وجہ سے آتی ہیں کہ مٹی چلی جاتی ہے اس میں ہینڈ فری کا جو جیک ہوتا ہے اس میں تو ہم ایک یا دو دفعہ اس کو یہ اس طرح لگائیں اور پھر اتاریں تو یہاں سے یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس موبائل میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اگر پرابلم مکمل طور پر ختم کرنا ہو تو آپ نے ظاہر ہے کافی ساری سرچ بھی ہی ہوگی تو ہر بندہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کے بیٹری پلس سے لے کے ایک پوائنٹ آپ ہینڈ فری پر چیک کریں تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہینڈ فری لگتا کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی نقصان کی ہیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز یہاں سے پلے کریں گے میموری کارڈ کے ذریعے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی پلے کی ہے چیز اور اس کی آواز نہیں آئے گی اور دوسرے نمبر پر آپ جب رنگ ٹون سنیں گے تو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی یا جب آپ کال کریں گے تو آپ کا ائر سپیکر نہیں چلے گا سو طرح کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کافی ویڈیو دیکھی ہوں گی اس مسئلے کے اوپر تو ہر بندہ یہی بتا رہا ہے بیٹری کے پلس پوائنٹ سے لے کے آپ اینڈ فری کے ایک تو مائنس ہوتی ہے اور باتی جو چار پانچ ہوتی ہے ان پر آپ چیک کریں گے تو کسی نہ کسی ایک پر اینڈ فری کا موڑ ختم ہو جائے گا لیکن دوستو اس موبائل میں کچھ ایسا نہیں ہو تو جائے گا لیکن اس میں پھر مزید ایک مسئلہ آ جائے گا کہ آپ کا فون چارجنگ نہیں کرے گا تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اے اچ موبائل اینڈ ریفریجیشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اب دوستو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ یہی بتا رہے ہیں کہ بیٹری کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ آپ یہاں پہ اس کے یہ کی پیڈ کا جو سٹکر ہے یہ آپ بتا رہیں گے تو اس کے یہ سارے پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ایک اس کا مائنس ہوتا ہے باقی یہاں سے جمپر کر لیں اور ایک ایک پہ آپ چیک کریں جہاں پہ ہینڈ فری کا موڈ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ تار جمپر کر دیں تو دوستو اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہاں سے بورڈ کے دوسری طرف یہاں پہ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے بعد جمپر وائر آ گئی اس کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا اور ایک سائیڈ چیک کس طرح کرنا ہے آپ نے اس میں بیٹری لگا لینی ہے میں نے آل ریڈی چیک کیا ہوا ہے لیکن آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آن ہونے کی آواز بھی نہیں آرہی تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ابھی بھی انڈ فری موڈ آئے ہوئے ہیں ابھی آپ نے ایسے کرنا ہے یہ بیٹری کی پلاس پوائنٹ پہ لگا لینی ہے یہ میرا تو یہاں پہ شور ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ لگا رہا ہوں لیکن آپ ڈائریک بھی بیٹری کنیکٹر کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس طرح یہ ایک ہنڈ فری کی پن ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح لگانا ہے تو یہ ہنڈ فری نہیں گئے اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ بھی نہیں گئے اب دوستو یہاں پہ یہ میں نے لگائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈ فری ہمارے ختم ہو گئے ہیں اس پہ میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ میرے چینل پہ پڑھی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی آواز بھی آئی ہے لیکن دوستو اس کا ایک یہاں پہ مسئلہ بھی ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے اس موبائل میں ایسا کرنے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ابھی دوستو میں نے تار تو جمپر کر دی ہے اب میں چارجنگ پہ آپ کو لگا کے چیک کرواتا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا موبائل چارج نہیں کرے گا یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایک چارجنگ ایرر کا آپشن آ جائے گا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بیٹری کے پلس پوائنٹ سے اس کے ساتھ تار جمپر کی تو آپ کا چارجنگ ایرر آ جائے گا تو پھر آپ کے موبائل کی بیٹری چارج نہیں ہوگی تو ہم نے ایسا کرنا ہے اس کے بیٹری بھی چارج ہوتی رہے اور یہ آئیکن بھی ختم ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کی چارجنگ والی جو پلس پوائنٹ ہے ہم نے وہاں پہ لگا دینا ہے تو فرض کریں ہم نے یہاں پہ یہ بیٹری کا جو کنیکٹر ہے اس سائیڈ سے اتار لیا تو آپ چارجنگ کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ آپ چارجنگ یہاں پہ جیک کے ساتھ جو بنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کا دوستو یہاں پہ یہ سامنے آیا ہوگا ہے تو اس کو میں یہاں سے پکڑ کے یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پلاغ اوٹ ہو گیا تو میں اس کو یہاں پہ پکڑ لگا دیتا ہوں اب ہم دوبارہ سے چارجنگ لگاتے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو اس دفعہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی دیر میں چارجنگ کا ایرر آ چکا تھا لیکن ابھی تک اس کا ایرر نہیں آیا تو اگر آپ کے ویگو ٹیل میں آئی پانچ سو پچاس کا مسئلہ آ جاتا ہے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ نے ایک تو یہ پوائنٹ ہے یہ آئی پانچ سو پچاس ویگو ٹیل میں میکس میں ہے کیوں موبائل میں بھی ہے کافی سارے برینڈ میں ہیں اندر بورڈ کی یہ ایک ہی بناوٹ بنی ہوئے ہیں تو ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور دوسرا آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے تو یہ جب جڑ جائیں گے تو پھر آپ کا ایک تو بیٹری کا آئیکن بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے موبائل کی چارجنگ بھی ہوتی رہے گی تو اس کو اب ہم نے دوستو ٹھیک طریقے سے لگانا ہے یہ تو ویسے ہی ہم نے چیکنگ کے طور پہ لگایا تو ویسے اس کو بند کر دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تو پراپر طور پہ لگانے کے لیے ہم نے انسولیشن بھی لگانی ہے کیونکہ اگر تار آپس میں کہیں پہ شارٹ ہوگی تو پھر یہ کام نہیں کرے گا یا کوئی دوسرا مسئلہ بن جائے گا جائے گا موسیقی تو آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جمپر کس طریقے سے کیا ہے آپ بھی اسی طریقہ کی مطلب سے اس کو جمپر کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں اب ہم پورا موبائل اس کو بان کر لیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کس طریقہ کے پھر چیک کرتے ہیں موسیقی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل کی آن ہونے کی آواز بھی آ رہی ہے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ موبائل ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے اور یہاں پہ چارجنگ بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی چیز پلے کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میموری کارڈ کے اندر جو ہے وہ بھی آواز آ رہی ہے اور چارجنگ بھی بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کیپر اور موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات